موسیقی اور روہیت میں کون سب سے مہان بلے باز اور کپتان ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں 2023 کے رومانچک سفر پرارب ہو چکا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے بعد جہاں بھارتی ٹیل ویسٹ انڈیز جانے کی تیاری کر رہی ہے تو وہیں سب سے بڑی جنگ بھارت پاکستان کا دور بھی شروع ہونے والا ہے کیونکہ ایشیا کپ کا اعلان ہو چکا ہے آخر کار بی سی سی آئی اور پی سی بی کے بیچ چل رہی جنگ پر ویرام لگ چکا ہے اور ایشیا کرکیٹ کاؤنسل کے پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کو منظوری دیتے ہوئے کروڑوں کرکیٹ فینس کو بہت بڑی خوش خبری دلائی ہے یعنی کی پہلی بار ایشیا کپ ہائیبریڈ موڈل میں کھیلا جائے گا اس کے انسار پاکستان اپنے سب ہی مقابلے اپنے گھر میں کھیلے گا لیکن اس کے علاوہ پورا ایشیا کپ شری لنکا میں آیوجیت کیا جائے گا جہاں فائنل میں پہنچنے پر پاکستان بھی شری لنکا کی رنبھومی میں ایک بار پھر ایشیا کا بادشاہ بننے کی جنگ کرنے اترے گا جی آپ کو بتا دے کتیز اگست سے ایشیا کپ کا آرمب ہونا ہے جو سترہ ستمبر تک کھیلا جانا نشیت ہوا ہے اس میں کل سترہ مقابلوں میں ایشیا کی مہا تیموں کے بیچ جنگ دیکھنے کو ملے گی اس کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ بھارت کو پاکستان نہیں جانا پڑے گا کیونکہ پاکستان ایشیا کپ کے کھیول چار میچوں کی مہزبانی کرنے والا ہے اور بھاگی شریش بچے ہوئے نو میچوں کے ساتھ ساتھ سمی فائنل اور فائنل کی جنگ ہمیں شری لنکا میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو وہیں اس ٹونمنٹ کا سب سے بڑا مقابلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والا ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوں گی ایل کلاسی کو انڈیا اور پاکستان کے مقابلے کو کوئی بھی مس نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہیں اس میچ میں نہ ہی پاکستان کو اپنی ہار برداشت ہے اور نہ ہی بھارت کو ایسے میں ٹیم انڈیا کے سامنے ایک بار پھر اپنی بادشاہت قائم کرنے کی بڑی ذمہ داری رہنے والی ہے تو اتنا جو آسان نہیں ہے کیونکہ پاکستان بھی بہت مضبوط ٹیم ہے جن کے پاس بہترین پلے بازی سے لے کر خونخار گیندازی ہے ایزے میں ان کے پار پانا بھارت کے لیے بہت سبسیادہ خطرناک پلینگ 11 تیار کرنا بہت ضروری ہے اور دوستوں بی سی سی آئی بھی اس سے پیچھے نہیں رہی ہے ایشیا کپ کے مہینوں پہلے ہی انہوں نے پاکستان کے خلاف بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے جس میں کئی بڑے بدلاب ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں آپ کو بتا دیں ایشیا کپ میں بھارت کے لیے سلامی بلے باز کے روپ میں ایک بار پھر کپتان روہیت شرما پر بھروسہ جتایا گیا خراب فارم سے جوج رہے روہیت کے کندوں پر بی سی سی آئی نے سب سے بڑی ذمہ داری زومبی ہے جہاں روہیت بھی کروڑوں بھارتیوں کی امیدوں پر خراہ اترنے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو وہیں ان کے پارٹنر کے روپ میں سب ہی یوہا کھلاڑی شبھمن گل پر بھروسہ جتا رہے ہیں یعنی کی یوہا اور انبھاو روہیت اور گل ٹیم انڈیا کی جیت کی نیو بچھانے کا کام کرنے والے ہیں تو وہیں بھارتیہ ٹیم کی بیک بون ایک بار پھر سے کنگ کھولی رہنے والے ہیں دوستوں پاکستان کے لیے کال اور کروڑا بھارتی کے تزندیدہ کھلاڑی ویرات کھولی ایک بار پھر بھارتیہ ٹیم کی جیت کے سب سے بڑے ہیرو سابط ہونے والے ہیں جن کا بلہ چلنا بھارت کے چیمپئن بننے کی کہانی لکھنے والا ہے یعنی کہ ویرات کھولی کا فارم میں رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہی امید سبھی لوگ کر رہے ہیں مدے کرم میں ان کا ساتھ نبھانے کے لیے ٹی 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 کے نمبر ون بلے باز سورے کمار یادف پر بھروسہ چتایا گیا ہے حالانکہ شویہ سیئر کی اس پائدان پر واپسی مانی جا رہی تھی لیکن ان کی گیر حاضری میں سوریہ کو ایک اور موقع دیا گیا ہے جس پر سوریہ بھی کھڑا اترنا چاہیں گے اور اپنے بلے سے ٹی 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 جیسے ہی تانڈاو مچا کر وہ بھارتیہ ٹیم کے سب سے بڑے میچ وینر بننا چاہیں گے وکیٹ کیپر کی بھومی کا میں ہمیں ایشان کشن نظر آنے والا ہے پند کی گیر موجودگی میں ان سے بہتر وکلپ کوئی بھی نہیں کھوچ پایا ہے ایسے میں پاکٹ ڈائنمو ایک بار پھر خود کو ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے تو وہیں آل راؤنڈرز میں بی سی سی آئی نے بھارت کے دو سب سے بڑے سورماوں کو شامل کیا ہے پہلے تو ہاردک پانڈیا ہے اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں سر رویندر جڑیجہ ان دونوں کی لاریوں پر کیول بلے سے نہیں بلکی گیندبازوں سے بھی مقابلے کو پلٹنے کے ذمہ داری رہنے والی ہے ان دونوں پر کروڑوں بھارتیوں کے سب سے عدیب بھروسہ ہے تو وہیں دوستوں اس بین ڈیپارٹمنٹ میں جڑیجہ کا ساتھ نبھانے کے لیے کوئی اور نہیں بلکی ہمیں یو جویندر چہل نظر آنے والے ہیں جہاں شری لنکا کی پریستیتیوں میں یہ دونوں گیندباز بھی ویرودھی ٹیموں پر کہہر بن کر ٹوٹ سکتے ہیں اب دوستوں بات کرتے ہیں بھارتیے ٹیم کے گھا تک تیز گیندبازوں کی آکرمن کی تو پچھلی بار کی طرح اس بار گیندباز ہی ہماری کمزوری نہ بنے ایسے میں بی سی سی آئی نے آکرمن کی ذمہ داری محمد شمی کے کندوں پر سوپی ہے جہاں جزپرید بھومرہ کی گہر موجودگی میں شمی کے ساتھ سوینگ کنگ بھوملیشور کمار اور محمد سراج کو اس پایدان کے لیے سب سے صحیح مانا جا رہا ہے جیہاں دوستوں ان کھنکھار تیز گیندبازوں کے ساتھ بھارتیے ٹیم بہت مضبوط نظر آ رہی ہے جہاں بھلیبازی سے لے کر گیندبازی میں بھی گہرائی ہے اور آل راؤنڈرز کے بھی اچھے خاصے وکلپ موجود ہیں یعنی کہ ٹیم انڈیا ایک بار پھر بطور چیمپین ٹونمنٹ میں اترنے والی ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا بھارتیے بھلیباز پاکستان کے خلاف سب سے ادھیک کرن بنایا گا روہد ویراد یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے